اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زومان میں رکھیں آج میں آپ کے لیے ایک نیو ریسیپی لائی ہوں مٹر پلاو اور یہ میں نے دو پیالی پانی جو ہے وہ میں نے اس کو بھگویا ہے اور اب یہ دیکھیں ایک ٹوماٹر میں نے چھوٹا سا لیا اور اس کو بریگ بریگ کٹنگ کیا ہے اور یہ میں نے مسالہ لیا ہے بریانی مسالے کا ساشے اور یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز کٹنگ کر کے رکھا ہے اور یہ ایک سپون سفیز زیرہ اور نمک جو ہے وہ ڈیڑھ چمچ رکھا ہے میں نے اب یہ میں ایک پڑائی میں گھی لے رہی ہوں دو چمچ گھی ڈال ہے میں نے اب اس میں یہ پیاز جالوں گی اور یہ پیاز میں دیکھیں اب اس کو ہلکا ہلکا یہ جب لائٹ براؤن ہونے لگ جائے گا اس کو فرائی کر رہی ہوں جب یہ فرائی ہو جائے گا جب اس میں لسن اور تمہار 10 اڈرل اردس جوے لسن کے اور ایک ہاپیش درک کا میں نے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں لگ جائے یا میں اس کو فرائی کر رہی ہوں جب یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے گا پھر میں اب اس میں ڈالوں گی تستیر میرے اس کے بعد حال کروں گی اور焼ید اور جب وہ اچھی طرح بھونج جائیں میرے اٹھ لیں، یہ جب وہ بھونج آئے گا وہ میں اس مطر ڈالیں ہے اور یہ مسائلے وغیرہ ایڈ کی ہیں جب یہ اچھی طرح ہو جائیں گے اور کہتے ہیں ان سب کو اچھی طرح بھوننے کے بعد یہ دیکھیں ہم یہ فرائی ہونے لگیا ہے جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا تو پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے دو پیالی جاول ہیے تھے تو اب اس میں چار پیالی پانی ایڈ کروں گی اور یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے جب اس کو پانی کو ہلکا سا بوائل ہونے لگے گا تو میں اس پر اس کو ڈھاپ دوں گی ڈکن سے کور کر دوں گی اور جب پانی پکنے لگ گئے گا تو پھر میں اس میں چاول ڈالوں گی یہ باب لوگوں کے سامنے ہیں کہ یہ پانی پکنے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں چاول ڈالنے لگی ہوں چاول ڈالنے کے بعد ایک دفعہ چمچ سے اس کو میں ہلاؤں گی اچھی طرح ہلانے کے بعد پھر میں اس کو پکنے دوں گی جب یہ پکنا شروع ہو جائیں گے اور پانی بلکل تھوڑا سا رہ جائے گا تو میں اس کو دم پر لگا دوں گی یہ باب لوگوں کے سامنے ہیں میں نے بس ایک دفعہ ہی چمچ سے ہلایا ہے اور اس میں چاول کھلے کھلے اور رنگت بھی بہت اچھی آتے ہیں یہ باب کے سامنے ہیں جب پانی بلکل یہ دیکھیں اب یہ میں نے اس کو بس ایک دفعہ ہلایا ہے جب پانی تھوڑا سا رہ گیا تو میں اس پر ہرا دھنیا کٹنگ کیا ہوا میں نے وہ چوب کیا ہوا وہ اس میں ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد میں اس کو دم پر لگا دوں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری آج کی یہ مٹا پلاو کی ریسپی بہت پسند آئے گی آپ سب بہن بھائیوں کا مجھے ساتھ چاہیے اور آپ کی چاہت اور خلوص کی ضرورت ہے اور آپ یہ دیکھیں میں اس کو ڈی شاؤٹ کرنے لگی ہوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور انشاءاللہ ماں کے لیے مزید اچھے اچھی ریسپی لاؤں گی اور آپ سب زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اللہ حافظ آج کے لیے